بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے آج آپ کو پتہ ہے پچیس دسمبر ہے قائد عظم کا برٹھٹے ہے اور اس شخصیت پہ ہم جتنی بھی بات کریں کاملہ ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی شخصیت کا جو کردار اور پاکستان کے لیے جو خدمات سر انجام دی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی نالفاظ ہمارے پورے ہو سکتے ہیں ان کی تعریف کرتے کرتے میں ایک شیر کہوں گی قائد عظم کے لیے کہ بے اثر ہو گئے سب حرف نوہ تیرے بعد بے اثر ہو گئے سب حرف نوہ تیرے بعد کیا کہیں دل کا جو احوال ہے تیرے بعد تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کے لیے پہچان نہ پائے ایسی بدلی کوچے کی فضاء تیرے بعد اور تو کیا کسی پہما کی حفاظت ہوتی ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد یہ شیر جب میں نے لکھا یہاں لانے کے لیے تو اس کی اتنی گہری باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ واقعی جب قائد عظم نے پاکستان بنایا اور ہم ان کے بہت احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی پیارا ملک دیا پاکستان جس میں مسلمان بلکہ نون مسلم بھی اپنی مرضی سے آزادنا زندگی گزار رہے اس کا احساس مجھے آج کل کے حالات میں ہوتا ہے جو انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں جو زیادتیاں اور ظلم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ اگر روز آنا سجدے میں نفل پڑھیں اس ملک کی سلامتی کے لیے تو بھی کم ہے جو خوبصورت پاکستان ہمیں دیا گیا اور جبکہ بانی پاکستان نے خود دیکھا جائے تو اس ملک کو کتنا انجوائی کیا یا کتنی زندگی یہاں گزاری کچھ بھی نہیں اس حساب سے ہم لوگ جس طرح کی یہاں پر شہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور جب آپ کی نظر پڑتی ہے ان ممالک پر جہاں پر جنگیں چل رہی ہیں جہاں پر افواج نہیں ہیں اور لوگ بے آسرا ہیں تو بھی ہم اپنے آپ کو بڑے پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاک آمی ہمیں کس طرح پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ہم سردوں پر جس طرح وہ اس وقت ہمیں تحافظ فرام کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے میں پورے پاکستان کو مبارک بات دیتے ہوں قائد اعظم دے پر اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے جیسا خواب ہمارے قائد اعظم نے ہمارے لئے دیکھا تھا اس کو دشمن کی میلی آنکھ سے اللہ تعالیٰ بچائے اپنے حفظ امان میں رکھے ایک اور اہم ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ ہے کریمہ بلوج ایسی نو کہ سنڈے کی رات ایک بہت ہی برا واقعہ پیش آیا بہت ہی ٹریجک ڈیتھ ہوئی کریمہ بلوج کی اور اس کا ہمیں بہت افسوس ہے کیونکہ وہ پاکستان کی بیٹی تھی بلوجستان کی بیٹی تھی ہماری بلوج بہن تھی اس کے لئے ٹو تھاؤزن سکسٹین کی بات ہے کہ جب کریمہ بلوج نے یہاں سے کچ کی کینیڈا اور وہ وہاں پر پولیٹیکل آسائلم لے کر شفٹ ہو گئی اس بات کو تقریباً چار سال گزر چکے ہیں اور اس طرح کا جب ٹریجک واقعہ ہوا تو ظاہری بات ہے سیکیورٹی فرام کرنا کینیڈا کا فرض بنتا تھا ان کو جو کہ نہیں ہوئی پاکستان یا بلوجستان گورنمنٹ تو اس میں کوئی کردار نہیں تھا کہ ہم انہیں سیکیورٹی فرام کرتے یہ تو ظاہر ملک چھوڑ کے جا چکی تھی تو ان کا فرض بنتا تھا کہ انہیں سیکیورٹی فرام کریں اب یہ ہے کہ جو وزیر خارجہ ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ہیں انہوں نے ایک خط جو ان کو لکھ کے ارسال کر دیا ہے کہ فوری طور پر اس کی انکوائری کی جائے اور اس کی جو بھی فائنل رپورٹ سے اسے جلد سے جلد منظر عام پر لائیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود بھی نیوز میں دو افراد کو انہوں نے ارسٹ کیا ہے اور نامعلوم مقام پر شفٹ بھی کر دیا ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ فوری طور پر جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو فوری طور پر منظر عام پر لاکھر بھی نقاب کیا جائے تاکہ کہ ہماری اس بہن کا انصاف مل سکے جو پاکستان سے تعلق رکھنی تھی یہ ایک اہم ایشو تھا جس پہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے ضرور بات کروں اور آج کا بڑا امپورٹنڈ ڈیک قائدی آزم کا تھا تیسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے سینٹ کی الیکشنز آگئیں آنے ہی والے ہیں کچھ عرصہ رہ گیا ہے اب اس پہ کم از کم بلوستان عوامی پارٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اپنا پہلی میٹنگ ہماری کل رات کو سی ایم بلوستان جام کمال صاحب نے بلائی اور اس پہ کافی کل ہم نے گفتور شنید کی اور کچھ ڈیسیزنز لیے اور کہنے کی بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے اس پہ اپنا ہم نے کام سٹارٹ شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری کینڈی ڈیٹس اور یہ سب کو جو ہے وہ سامنے آئیں گے کہ کس کس کو ہم سینٹ میں آگے لا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر میں سینٹ کی بات کروں تو یہ لوگ سینٹ کے ایلیکشنز کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں ان سب کی جو میں باتیں سنتی ہوں ٹی وی پہ کے جی سینٹ کے ایلیکشن کے بعد ہم لوگ جو ہیں جو کچھ بھی کریں گے تو وائی ویٹنگ فور دی سینٹ ایلیکشنز کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ سیٹے ہمارے پاس اور آ جائیں تو پھر ہم اپنا گیم شو گیم سٹارٹ کریں تو جب آپ نے ایک چیز تھان لیا ہے آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے تو وائی آفٹر دی لیکشنز آف سینٹ گو فور ایڈ ناؤ آپ اب دکھا دیں نا جورت جو آپ کے ذہنوں میں باتیں ہیں اصل میں آپ لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ لوگوں کو اپنے جیب سے خرچہ اٹھانا پڑا ہے کہتی تھی کہ جی اس کو روڈ پہ گسیٹیں گے عوام کے سامنے لائیں گے اور دوسرا اس کو کہتا تھا کہ جی یہ تو لوٹ کے مال باہر لے گئے اور ہم سارا لوٹاوہ مال پاکستان میں لائیں گے اور آج بہن بھائی بن کر اسٹیج پہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ دکھانے کے لیے جی ہم عوام کے بڑے مخلص ہیں تو وہ چیزیں کیا تھی کیا وہ عوام کو بے وکوف بنایا جا رہا تھا یا وہ عوام کے جذبات سے کھیلا جا رہا تھا یا ٹرنز لگائی ہوئی تھی کہ this is my turn and next will be yours تو اب کم از کم یہ چیزیں اب دوبارہ نہیں ہو سکری اور عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے بری طرح اور اس طرح کی چالوں سے آپ کا خیال ہے کہ آپ دوبارہ آ سکیں گے بلکہ یہ اس لیے ریزائن نہیں کرے جو چیز میں openly کہوں گی کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ریزائن کیا اور دوبارہ elections ہوئے تو جو چیز سیٹے ہماری آئیں ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے کیونکہ عوام نے ان کو دیکھ لیا ہے کہ یہ کتنے مخلص ہیں اور آپ نے لاہور کے جلسے میں دیکھ لیا کہ گیارہ پارٹیز نے مل کر کیا سٹرنٹ فان شو کی کچھ نہیں شو کر سکے یہ لوگ بار بار لوگوں کو بلا کر جلسوں میں ایک طرح کا خوار کر رہے ہیں بیمار کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی یہ لہر کتنی خطرناک اور کس شدت سے بارہا میں اس چیز کو کرونا کو اس لیے ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو سیریس لی لینا چاہیے اس کو یہ نہیں کہ ہم باتوں تک کریں کہ جی کرونا کچھ نہیں ہے کرونا سیریس ہے میں ایفیکٹ ہوئی کرونا سیریس ہے تو کلسوم پروین انتقال کر گئی کرونا سیریس ہے تو ہمارے بزدار صاحب پنجاب کے سی ایم جو ہے وہ اس وقت بیمار ہے تارک جمیل صاحب ابھی صحتیاب ہوئے تو خدا نہ خواستہ ہماری قیمتی جانے پاکستان کے ہمارے عام عوام آپ تو بولٹ پروف گاڑیوں میں سٹیج پہ آتے ہیں اپنا جلسہ کرتے اور وہیں سے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں عام پبلک جو رش میں کھڑی آپ کا جلسہ ٹینٹ کری ہے ان میں سے کتنے لوگ اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ خدا نہ خواستہ اس سے دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں تو ہمارا جو یہ پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یوکے نے ٹوٹلی لوگ ڈاؤن پہ چلے گئے انہوں نے ائرپورٹ سیل کر دی ہیں بلکہ پانچھے ممالک کا مکل پہ رہی تھی جنہوں نے اپنے ائرپورٹ سیل کر دی ہیں تو کیا وہ بھی سارا ڈراما کر رہے ہیں جیسے یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ ڈراما کر رہے ہیں ہمیں جلسے نہ کرنے کے لیے روک رہے ہیں اور کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ پڑے لکھے لوگوں پہ زیب نہیں دیتا سیاست کر رہے ہیں آپ ایسے کریں کہ واقعی آپ سیاستدان ہیں اس طرح کی باتیں کر کے اس طرح کے آپ بیانات دے کر آپ عوام کے آنکھوں میں دھول جھو کریں جس میں کچھ ہماری عوام بہت ہی سادھی اور جو پڑی لکھی نہیں ہے تو وہ آپ کے جہانسے میں آ کر جلسوں میں آ جاتے ہیں خوشی خوشی پہنچ جاتے کہ ہمیں کسی مشکلات سے جو دو چار ہیں ہم نکال لیں گے اگر انہوں نے مشکلات سے دو چار سے نکالنا تھا تو ماضی میں کیوں نہیں نکال لیا کہ آپ دو سال میں ہی کیوں سارے رونے رو رہے ہیں پہلے کیوں نہیں آپ نے ساری باتوں کو اپنے منظر عام پلائے پہلے تو کبھی آپ نے یہ گلے شکوے نہیں کیے تھے کسی سے بھی چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو آرمی ہو چاہے وہ ابھی عمران خان ہو اب آپ کو ساری محرومیاں اور سارے دکھ یاد آ رہے ہیں تو اگر پیپلز پارٹی کا دیکھا جائے تو آپ اپنے وہیں لڑکانا کی حالت دیکھ لیں کہ بارہ اس وقت نیوزز پہ چل رہا ہے کہ وہاں تو کتے کی کٹے کی ویکسینز تک نہیں ہیں تو اس طرح کی حکومتیں جو چلا کے گئے ہیں اور اپنا اسی گڑ اس علاقے سے جہاں سے لوگ آپ کو منتخب کر کے لاتے ہیں اس کی تو یہ حالت ہے تو آپ کیا بات کرتے ہیں وہاں کی اسی طرح اگر پنجاب کو دیکھا جائے آپ صرف جائیں اس زیرو اور اس نے نہ میرا خیال ہے اس کا کوئی ویژن تھا نہ ہے نہ ہوگا اور جس طرح اس نے سیاست کیے شاید اس وقت کوئی لیڈرز نہیں تھے تو یہ دونوں پارٹیز نے اس کا فائدہ اٹھا لیا اور آتے گئے ایک کبار ایک اب انہیں یہی دکھ ہے کہ ایک اور لیڈر سامنے آ گیا عمران خان کی صورت میں پھر بلوستان عوامی پارٹی جو بھاری اکثریت سے بلوستان میں آ گئی اور جام کمال صاحب جیسے ویژنری سی ایم جو اس وقت بلوستان کے لیے بے انتہا کام کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گوشت گزار کرنی تھی اپنی پبلک کو عوام کو کہ پلیز ان چیزوں کو دیکھیں سب چیزیں بعد میں پہلے اپنی فیملی کو فوکس کریں اپنی ہیلتھ کو اپنے آپ کو اس کے بعد کوئی اور چیز جلسے دو مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں آپ سب جو بھی اٹین کرنا چاہتا ہے شوق سے جائے کسی کو سیاست سے نہیں روکا جا رہا لیکن اس وقت نہیں یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود ایک اپنے ساتھ دشمنی کریں اپنی فیملی کے ساتھ دشمنی کریں تو پلیز کرونا کو آپ لوگ سیریس لیں اور اپنے گھروں میں رہیں اپنی حفاظت کریں اپنی بچوں کی حفاظت کریں اور اس کے بعد حالات صحیح ہو تو ہر چیز نارمل روٹین پہ آئے گی اب ہمیں جو حالات لگ رہے ہیں تو شاید ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کرونا کی یہ جو لہے دوڑی ہے ہم مائیکرو لوگ ڈاؤن کی بھی طرف جا سکتے ہیں تو پھر یہ ہی ہوگا کہ عوام کو تکلیف اٹھانی پڑے گی روز ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کماتے ہیں کھاتے ہیں تو ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس حد تک جائیں تو عوام بھی اپنا کردار ادا کریں کہ اس سے بچاؤ کے لیے ماسک پہنیں سوشل ڈسٹنس رکھیں محفلوں میں جانا چھوڑ دیں جلسے جلوس تھوڑا سا کچھ عرصے اگر آپ ایوائٹ کریں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کے بچوں کا فائدہ ہے اس قوم کا فائدہ ہے تو بس اسی سلسلے میں میں چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے کچھ بات کروں اور میں پرنٹ اینڈ الیکٹرونک میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے جب بھی ان کو بلایا on the 11th hour they are always here to support me اور ہمارے یہ جو بھی پیغامات ہیں جو ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ